بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ علم الصرف کا 26 سبق ہے دوزشتہ سبق میں ہم نے ناکس کا پہلا باب باب نصرہ ینصر پڑھا تھا اب اس سبق میں ہم ناکس کے باقی ابواب کو پڑھیں گے تو ناکس کا دوسرا باب ہے یہ یہ باب سامیہ یا اسمعو سے ہے اور ناکس واوی ہے ناکس واوی از باب سامیہ یا اسمعو اس کی صرف صغیری ہے اس باب کی صرف کبیر یہ صفحہ نمر 49 پر موجود ہے ناکس واوی ہے از باب سامیہ یا اسمعو اور مسترہ الرزوانو تو اس کی مکمل گردانیں صرف کبیر یہاں پر دی گئی ہے تو ماضی کی گردان اس طرح ہوگی ماضی معروف رزیہ رزیہ رزو رزیت رزیتا رزینا رزیت رزیتو ما رزیدم رزیتی رزیتو ما رزیتونا رزیتو رزینا اور ماضی مجھول روزیہ روزیہ اس طرح ہوگی اور مزاری معروف کی گردان ہوگی اس طرح نفی تکیت بلن اور نفی جہت بلن لام تکیت بلن تکیت سکیلہ اور خفیفہ ان کے بھی یہ پوری گردانیں دی گئی ہیں اور امر کی گردان اس طرح ہوگی اور نحی کی گردان ہوگی اس میں فائل کی گردان ہوگی اور اس میں مفعول تو اس باب کی ساری گردانیں صرف صغیر بھی اور صرف کبیر بھی مکمل روانی کے ساتھ آپ یاد کریں پھر اس باب میں بھی چونکہ تعلیلات ہوئی ہیں بہت سارے سیگہ ایسی ہیں کہ جو اصل میں کچھ تھے اس میں پھر تبدیلی ہو کر وہ کچھ بن گئی ہیں تو وہ تعلیلات بھی جو ان میں سے زیادہ اہم ہیں وہ یہاں پر دی گئی ہیں باقی بھی انہی سے ملتی جلتی ہیں اور یہ تعلیلات انہی قواعد کی روشنی میں ہوئی ہیں جو آپ نے گزشتہ سبق میں ناکس کے قواعد پڑے ہیں مثلا رضیہ یہ اصل میں راضی ہوا تھا تو دعیہ کی طرح اس میں تعلیل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ واو آخر میں آگیا ہے اور ما قبل کسرہ ہے تو ما قبل کسرہ کی ورے سے واو کو یاد سے بدل دیا ہے رضیہ ہو گیا ہے اسی طرح یہ یدعا کی طرح اس میں تعلیل ہوئی ہے یعنی واو آخر میں واقع ہوئی ہے چوتھی جگہ پر ما قبل فتحہ ہے اس کی ورے سے اس کو علیف سے بدل دیا گیا ہے یرزونا اصل میں یرزونا تھا یعنی یسماعونا کے وزن پر ہے یہ تو جو پہلا واو ہے اس کو ہم نے یا سے بدل دیا تو یرزیونا ہو گیا پھر یا متحرک اس سے پہلے فتحہ تو یا کو علیف سے بدل دیا اور علیف اور واو میں اجتماع سکنین ہو گیا تو علیف کو ہم نے اجتماع سکنین کی ورے سے گرا دیا تو یہ یرزونا رہ گیا ہے ترزینا یہ اصل میں ترزوین تھا بروزن تسمعین واو کو یا سے بدل دیا اور یا کو پھر ما قبل فتحہ کی ورے سے علیف سے بدل دیا پھر علیف اور یا کا اجتماع سکنین ہوا تو علیف کو گرا دیا ترزینا رہ گیا لم یرزا اصل میں لم یرزا تھا تو آخر میں جو علیف ہے وہ عرف علت ہے تو جزم کی آلت میں جو عرف علت ہوتا ہے آخر سے وہ گر جاتا ہے لہذا یہ لم یرزا رہ گیا ہے تو اسی طرح جو باقی سیگئے ہیں ان کے اندر بھی جو قوائدہ آپ نے شروع میں پڑھے ہیں ناکس کے ان کی روشنی میں جو بھی تعلیلات ہوں گی وہ ساری آپ پھر یاد کریں تیسرا باب ہے ناکس کا یہ باب ضربہ یزربو سے ہے اور ناکس یائی ہے یعنی ناکس یائی از باب ضربہ یزربو اس کی صرف صغیری ہے رما یرمی رمیا فہو رامن ورمیا یرما رمیا فہو مرمی الامر منو ارمی ونہیوانو لا ترمی تو اس باب کی بھی صرف کبیر یہ صفحہ نمبر چوالیس پر موجود ہے ناکس یائی ہے باب ضربہ یزربو اور مسترہ الرمی تو ماضی کی گردان اس طرح ہوگی رما رمایا رمو رمت رمتا رمین رمیت رمیتما 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 رمیتنا رمیتو رمین اور مزارے یرمی یرمیانی یرمونہ ترمی ترمیانی یرمینہ ترمی ترمیانی ترمونہ ترمیانی ترمینہ ترمیانی ترمینہ ارمی نرمی اسی طرح نفی تکیت بلن نفی جہد بلن لام تکیت بانون تکیت سکیلہ اور خفیفہ یہ ساری گردانیں یہاں پر موجود ہیں امر کی گردان اس طرح ہوگی لیرمی لیرمیانی یرمو لیترمی لیترمیانی یرمینہ ارمی 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 ارمو ارمی ارمی ارمینہ لیارمی لنرمی اور نہیں اس میں فائل ہے رامن رامیانی رامونہ رامیتن رامیتانی رامیتن اور اس میں مفہول مرمیون مرمیانی مرمیون مرمیتن مرمیتانی مرمیاتن تو یہ ساری گردانیں سرف سغیر بھی اور سرف کبیر بھی آپ روانی کے ساتھ یاد کریں اور پھر اس میں بھی بہت سارے سیگہ ایسے ہیں کہ ان میں تعلیلات ہوئی ہیں اور ان کے قواعد وہ ہی ہیں جو شروع میں آپ نے ناکس کے قواعد پڑھیں ہیں تو ان قواعد کی روشتی میں جو بھی تعلیلات ہوئی ہیں وہ سارے سیگہوں میں تعلیلات بھی آپ یاد کریں کچھ تعلیلات یہاں پر دی گئی ہیں مثلا رماء یہ اصل میں رمائیہ تھا یہ ضرب یزربو سے رماء رمائیہ اصل میں ہے تو یا کو ماقبل فتحہ کی ورث علیف سے بدل دیا رماء ہو گیا اور یرمی اصل میں یرمیو تھا یزربو کے وزن پر ہے تو آخر میں جو یا ہے اس پر ضمہ دشوار تھا اس کو گرا دیا یرمی رہ گیا ترمینہ یہ اصل میں ترمیینہ تھا تذربینہ کے وزن پر تو جو پہلی یا ہے اس کے نیچے کسرہ ہے وہ دشوار تھا اس کو گرا دیا دو یا جمع ہو گئی اور دونوں ساکن تو ایک کو عظف کر دیا ترمینہ رہ گیا یرمہ اصل میں یرمیو تھا تو آخر میں جو یا ہے ماقبل فتحہ کی ورث اس کو علیف سے بدل دیا یرمہ رہ گیا ہے عمر کا جو ارمی ہے یہ اصل میں ارمی تھا آخر میں جو یا ہے وہ عرف علت ہے اور عمر کا آخر مجزوم ہوتا ہے جزم تو جزم کی وجہ سے یہ عرف علت گر گیا ہے ارمی رہ گیا ہے رامن اس میں فائل یہ اصل میں رامیون تھا فاعلن کے وزن پر آخر میں جو یا ہے اس پر زمہ دشوار تھا اس کو گرا دیا پھر یا بھی ساکن ہے اور اس پر جو تنوین ہے وہ بھی ساکن ہے نون ساکن کے حکم میں ہے تو یا کو گرا دیا رامن رہ گیا ہے مرمیون جو اس میں مفعول ہے یہ اصل میں مرمویون تھا مفعول ان کے وزن پر ہے واو اور یا ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو واو کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں دغام کر دیا مرمویون ہو گیا پھر یا کے مناسبت سے میم کا جو زمہ تھا اس کو کسرہ سے بدل دیا مرمیون ہو گیا اسی طرح جو باقی سیگئے ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کی تعلیلات ہوں گی اور یہی والے قواعد جاری ہوں گے تو جتنے بھی سیگئے ہیں ان سب کی تعلیلات بھی آپ یاد کریں مثلا رما یہ اصل میں رمایا ہے اور رمایا یہ اپنی اصل پر ہی ہے فعالا کے وزن پر ہے رمو یہ اصل میں رمایو ہے فعالو کے وزن پر رمت یہ اصل میں رمایت ہے رمتا یہ اصل میں رمایتا ہے رمینا اور رمیتا یہاں سے آگے جتنے بھی سیگئے ہیں ماضی کے وہ سارے اپنی اصل پر ہی ہیں رمینا یہ فعالنا کے وزن پر ہے رمیتا یہ فعالتا کے وزن پر ہے باقی سارے سیگئے اپنی اصل پر ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اسی طرح جو باقی گردانی ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کون کون سیگئے اپنی اصل پر ہیں اور کون سیگئے ایسے ہیں جن میں تعلیل ہوئی ہے اور وہ کس قائدے کے بنیاد پر ہوئی ہے یہ ساری تعلیلات آپ یاد کریں ابھی تک ہم نے جو ناکس کے ابواب پڑھیں ہیں وہ سلاسی مجرد کے ابواب ہیں باب نصرہ ینصرہ باب سامیہ یسماہو اور باب ذربہ یزربہ اب آگے جو ناکس کے سلاسی مزید کے ابواب ہیں وہ بیان کیے جائیں گے تو یہ سلاسی مزید کے جو ابواب ہیں ناکس کے یہ صفحہ نمبر ساٹھ پر موجود ہیں یہ پہلا باب ہے سلاسی مزید کا باب افعال اور یہ ناکس یائی ہے یعنی اس میں عرف علیت یا ہے ناکس یائی از باب افعال اس کی صرف صغیر ہوگی اغنا یغنی اغناءن فہو مغنن واغنیا یغناء اغناءن فہو مغنن الامر منہ اغنی ونہیوان لا تغنی تو یہ اغناء اصل میں اغنائیہ ہے افعالہ کے وزن پر یغنی اصل میں یغنیو ہے یفعلو یکریمو کے وزن پر تو یہ سارے سیگے اس کے اندر بھی اسی طرح تعلیلات ہوں گی جو پیشے آپ نے دوسرے ابواب میں پڑھی ہیں تو ان کی جتنی بھی گردانیں ہیں صرف صغیر اور کبیر اور جو تعلیلات ہیں وہ بھی آپ یاد کریں دوسرا باب ہے ناکس یائی از باب افتعال تو صرف صغیر ہے الْتَقَى يَلْتَقِي الْتِقَاءً فَهُوَ مُلْتَقِنْ الْتُقِي يُلْتَقَى الْتِقَاءً فَهُوَ مُلْتَقَنْ الْأَمْرُ مِنُوا الْتَقِي وَنَّهِوَانُ لَا تَلْتَقِي تو اس میں بھی اصل میں الْتَقَى الْتَقَيَا تھا افتعالہ کے وزن پر يَلْتَقِي يَلْتَقِيو تھا تو ان میں بیعینی وہی تعلیلات ہوں گی جو پیچھے ابوہ میں آپ نے پڑھی ہیں باب افتعال سے اس کے سرف صغیر ہے سَمَّا يُسَمِّي تَصْمِیتًا فَوَ مُسَمِّن وَسُمِّي يُسَمَّا تَصْمِیتًا فَوَ مُسَمًّن الْأَمْرُ مِنُو سَمِّي وَنَّهِوَانُ لَا تُسَمِّي تو یہ باب ہے سَرَّفَ يُسَرِّفُ تَصْرِیفًا بابِ تفعیل تو سممہ اصل میں سممائیہ تھا یسمی اصل میں یسمییو تھا تو ان کے اندر بھی بیعینی وہی تعلیلات ہوں گی یعنی سممائیہ تھا یا کو مقبل فتح کی ورائسی علیف سے بدل دیا سممہ ہو گیا یسمی اصل میں یسمییو تھا یا پر زمہ دشوار تھا اس کو گرا دیا یسمی رہ گیا جو عمر ہے یہ اصل میں سمیی تھا سر رف کے بزن پر تو آخر میں یار فعلت ہے وہ جزم کی ورے سے اس کو گرا دیئے اسی طرح نہیں لا تسمی تھا تو جزم کی ورے سے آخر سے یار کو گرا دیئے تو یہ وہی تعلیلات ہیں جو پہلے آپ نے ابھی پڑھی ہیں بابِ تفعُل اس کی صرف صغیر ہے تلقا یتلقا تلقیا فو متلقن و تلقیا یتلقا تلقیا فو متلقن الامر منہ تلقا ونہیوانو لا تتلقا تو ان کے اندر بھی وہی ساری تعلیلات ہوں گی وہی سارے قوائد جاری ہوں گے جو پہلے آپ نے پڑھی ہیں تو یہ جتنے ابواب ہیں ناکس کے سلاسی مجرد کے اور سلاسی مزید کے ان سب کی آپ گردانیں صرف صغیر اور صرف کبیر بھی یاد کریں اور جو ان کے اندر قوائد جاری ہوئے ہیں اور جو تعلیلات ہوئی ہیں وہ ساری تعلیلات بھی آپ یاد کریں ناکس پیروزیاک busству و jaws پڑھا اور جویستید کے اور جوه چیزیں موسیقی